ستارگنج نگر کی پرانی تحصیل میں سہر کے سمستہ بے پاڑیوں نے دیا دھرنا ساتھ میں بیٹھے ستارگنج کے نگر پالی کا چیئرمن حریز دوبے سوندریہ کرنج سہر سے باہر کے لیے آیا تھا لیکن سہر کی دکان و مکان کو توڑ کر سہر کو برباد کرنے میں لگے پڑے ہیں وہی سمستہ چھیتر کے بے پاڑیوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو بار بار اجارہ جارہا ہے یہاں کے ادھکاری اور نیتا ہم لوگوں کو بار بار پریشان کرتا ہے جو کی بہت اکلت ہے پورب میں بھی تور فور کی گئی تھی جس کی وجہ سے سمستہ چھیتر باشی پریشان ہو گئے تھے وہی اپستیت نگر پالی کا چیئرمن سریمان حریز دوبے جی نے کہا کہ نگر کے لیے پہلے نالے کی ویبستہ کی جائے جو کی کافی لمبے سمیسے نالہ بنانے کی تیاری چل رہی ہے وہی سمستہ بے پاری کا مان ہے کہ سوندری کرن جہاں کے لیے آیا تھا وہاں کے لیے جائے بار بار ہم لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے کہ ابھی آپ نے کچھ دن پورب یہ سنا ہوگا کہ ایک ایلاؤنسمنٹ ہو رہا تھا پورے سہر میں کہ اتی کرمن کے نام پر اور سوندری کرن کے نام پر یہ جو ہے کہ سہر کے دکانوں کو ہٹاں توڑنا چاہ رہے تھے پہلے بھی ایسا ہی ہوا یہ لوگ پورب میں بھی انہوں نے آج سے قریب 6 مہینے پہلے بھی توڑ فول کری اور سہر کے سارے مکھنالے انہوں نے توڑ دیئے اور وہ آج تک نرمان نہیں ہو پائے جس کارن سے پانی نکاسی بلکل عورد ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ یہ سڑک کو چوری کرن کی کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے بیچوں بیچ جو بردود پول آ جا رہے ہیں ان کو ہٹانے کی کوئی بیوستہ نہیں بتا رہے ہیں اور آج بھی جو ہے کہ یہ جو توڑنے کی بات تو لگاتار کر رہے ہیں لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کے بعد نرمان کی ہوگا چونکہ یہ پہلے جو سوندری کرن کا جس کا ٹھیکہ تھا وہ 28 تاریخ کو سماپت ہو گیا ہے تو ان کے پاس اس بات کا جباب نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کو نرمان کون کرے گا ڈالیوں کا نرمان کون کرے گا جس سے پانی نکاسی ہوتی ہے تو صرف ماتر توڑ پھول کا یہ کام کر رہے ہیں نرمان کی بات نہیں بتا رہے ہیں دوسری بات ابھی ہم نے جو ہے کہ لوگ سوچنا سے یہ جانکاری بھی پرات کی کہ جو سوندری کرن کا کام یہ اندر کر آ رہے ہیں جس سے ہمارے سارے بیعپاریوں کو اجاڑا جا رہا ہے وہ وہاں بہار بائی پاس روڈ پر ہونا تھا وہ آخر کیوں کن کارلوں سے اندر آیا کس کے آدیسوں سے اندر آیا جنتا کو بتانا چاہیے جتنی بھی بار میٹنگ کرتے ہیں یہ بیعپاریوں کو بسواث میں نہیں لیتے نگرپالی کا بورڈ کو بسواث میں نہیں لیتے یہ اور ادھیکاری آپس میں مل کر گپ چپ طریقے سے کیا سڑین ترہ چلی رہے ہیں اس کا کھلاسہ ہونا چاہیے ان ساری باتوں کو لے کر ہم لوگ آج ڈرنے پہ بیٹھیں